علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عطیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بڑے ضروری سلمہ عوان سلمہ عوان ہے یہ میہ والی سے یہ کہتی ہے کہ انسانی قلب کی سختی کا قرآن پاک میں بارہا ذکر آیا ہے قلب کی سختی سے مراد کیا ہے کیا وہی مطلب ہے جو عام روز مر رہ گفتگو میں کسی ظالم کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پتھر دل ہے کیا اس سختی کو دور کرنے کے لیے کوئی ترکیب بھی ہے الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وعالی وصحبی اجماعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب انسانی جو ہے ایک تو یہ گوشت کا لوتھ رہا ہے جو بلڈ پمپ کرتا ہے پمپنگ رشین ہے اس کے اندر ایک لطیف ربانی ہے جسے انگریزی میں بھی سیٹل ہارٹ کہتے ہیں صحیح دل کے اندر ہے اور جو آج کی سائنس ہے وہ تو اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ قلب خود سوچتا ہے سمجھتا ہے فیصلے کرتا ہے بلکل صحیح اب سائنس بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہے وہ جو لطیف ربانی اس میں ہے اس سے غرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے صحیح اگر اسے معرفتِ الہی نصیب نہ ہو تو دنیاوی محبتیں اور دنیا کے لالچ اور دنیا کی چیزیں اس پہ غالب آ جائیں تو پھر وہ اس میں چھپ جاتا ہے یا میلہ ہو جاتا ہے یا بلکل بند ہو جاتا ہے تو جس دل میں اللہ کی عظمت کا خیال نہ آئے وہ پتھر دل ہو جاتا ہے صحیح صحیح پتھر دل سے مراد ہم یہ لیں کہ جس دل میں اللہ کا خوف یا اللہ کا خیال نہ ہے اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے صحیح تو جب وہ احساس زندہ ہوتا ہے تو پھر آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور وہ کام بہتر ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے اب اس کا علاج جو ہے وہ بھی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ خوب غور سے سن لو اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دلوں کو قرار آتا ہے اور سورہ مضمل میں فرمایا اللہ کے نام کی تقرار کرو اور اتنی کرو کہ صرف اللہ رہ جائے دل میں سبحان اللہ ہر شئے مہب ہو جائے تو بندہ اگر روزانہ اللہ کا ذکر کرے اور اس میں ذات کی تقرار اللہ اللہ کی کرے تو وہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے اس میں مار فتیلہ ہی حصیب ہوتی ہے اتمنان نصیب ہوتی ہے صحیح سبحان اللہ اچھا یہ ایک اور سوال ڈاکٹر زلفکار اختر ہے لالا موسیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ جنت تو مخلوق ہے پھر مخلوق کو مطلوب کیوں بنایا گیا جنت مطلوب فی نفس ہی نہیں ہے صحیح جنت مطلوب اس لیے ہے کہ وہ رضا الہی کی سند ہے صحیح آپ اہمہ کرتے ہیں تو آپ کو ڈگری کی کیا ضرورت ہے اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو صرف وہ تو ایک سند ہے وہ تو ایک سیٹیپکیٹ یا سند ہے جو کچھ آپ نے پڑا وہ تو آپ کے پاس آگیا جو بلکل ایسے ہی ہے اب اس کی دلیل کیا ہے ہاں وہ سند ہے آپ کی ڈگری بلکل صحیح تو جنت دلیل ہے رضا الہی کی سبحان اللہ یعنی جنت فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے جنت اس لیے مطلوب ہے کہ جنت اس کو ملے گی جسے اللہ کی رضا نصیب ہوگی جس پر اللہ خوش ہوں گے جس کو اللہ معاف کرتے ہیں سبحان اللہ تو اس حوالے سے وہ ایک ڈگری ہے ایک ڈگری ہے ایک سند ہے کہ اس نے سند ہے اللہ کی یاد میں وقت گزارا محمد نجیب اللہ حجرہ شاہ مقیم سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی ناموں کا اثر کردار پر ہوتا ہے یا نہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا نام بھی حضرت جی آپ بھی نے رکھا تھا زمانہ قبل عزیسلام میں عرب جو نام رکھتے تھے وہ اس طرح کے رکھتے تھے کہ اس نام کی اگلے پہ دہشت ہو جیسے ضرار نام تھا ضرر دینے والا تکلیف دینے والا اسی طرح اصد شہر اس طرح کے نام رکھتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اس طرح سے تعید فرمائی کہ ان جو اس طرح کے نام تھے ان کو بدل کر مبارک نام ان کی جگہ رکھ دی ہے صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ نام کا کوئی اثر تو ہے بلکل صحیح بات ورنہ ضرورت پیش نہ آتی جیہ ورنہ ضرورت پیش نہ آتی حضور تبدیل نہ فرماتے بلکل صحیح تو بعض نام جو زمانے جارے مثلا ضرار ایک صحابی کا نام تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا آپ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے رکھا گیا تھا صحیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھے نام رکھو بامانی ہوں اور جو کریمانہ ہوں اچھے ہوں صحیح تو ایک حد تک نام کا بھی اثر ہوتا ہے آپ کسی کو پکارنا شروع کرتے ہیں وہ دیوانے وہ دیوانے جو ملے اسے وہ دیوانے ہی گئے تو آخر کو وہ دیوانہ ہو جائے آپ کو بھی دیوانے ہی ہو جائے گا کیا بہت تو ایک نام آپ کسی کا خراب رکھتے ہیں اور ہر کوئی اسے اسی نام سے پکارتے ہیں تو میں خیال بے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے سائیکلاجی کے لیے بھی کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر ہو ہی جائے گا ہو جاتا ہے اس لیے نام مبارک اور اچھے رکھنے جائے ہیں بلکل صحیح اور ان کا مطلب دیکھ کر رکھنے جائے ہیں مطلب دیکھ کر رکھنے جائے ہیں حضرت جی باست شاہین ہے یہ شاہین سٹاپ ہے کوٹلی ازاد کشمیر یہ کہتے ہیں کہ جی روح کا اسلام میں کیا تصور ہے اور دوسری بات یہ کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے بات یہ ہے جی کہ اسلام میں تصورات نہیں ہے اسلام میں یقینی بات ہے صحیح روح کا اسلام میں تصور نہیں ہے اسلام میں قطعی بات ہے کہ روح عالم عمر سے ہے اور مخلوق ہے اب عالم عمر سے اسے کس طرح پیدا کیا گیا چونکہ عالم عمر جو ہے وہ عالم خلق سے بالتا ہے تو یہ بڑا مشکل سوال تھا جو یہودِ مدینہ نے اہلِ مکہ کو سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال کریں صحب رفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نر روح ارشادِ باری ہوا گئی آپ کسے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کل روح من عمرِ ربی انہیں بتا دیں کہ روح عمرِ باری تعالیٰ میں سے صحیح اب عمر سے خلق کیسے ہوا وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ قَلِهِ انسان کا ذہن کی وہاں تک رسائی نہیں ہے تمہارا علم کلیل ہے تمہارے علم سے پالتا رہے یہ بات کہ اسے عالمِ عمر سے اللہ نے کیسے بنا دیا یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے تو روح کا تصور نہیں اسلام میں روح کی یقینی بات ہے کہ یہ عالمِ عمر کی مخلوق ہے اللہ نے اسے انسانی بدن میں بھیجا اور اصل انسان ہے ہی روح یہ بدن جو ہے یہ تو اس کا لباس ہے یا ایک آلہ ہے جس سے وہ دنیا کے کام کرتا ہے یہ دنیا کا رہے اب رہی بات جنت اور آخرت کے تو یہ کہنا اس انداز سے درست نہیں کہ صرف مسلمان نہیں جائیں گے میرے خیال میں اس انداز سے کہنا چاہیے کہ جنت کے لیے کام ہی صرف مسلمان کرتے ہیں صحیح اسلام کے علاوہ کسی میں اخربی عجر کا یا جنت کا تصور ہی نہیں ہے صحیح ایک بات جو عدیانِ سابقہ ہیں جیسے یہود ہیں نصارہ ہیں تو ان کے جو حقیقی دین تھا اس میں تو جنت دوزخ کا تصور تھا لیکن انہوں نے وہ تصور تو رکھا ہوا ہے وہ کام چھوڑ دیئے ہیں جو جنت کے لیے جائیے تھے دین بدل دیا کتابوں میں تحریف کر دی خواہشات کے پیروکار بن گئے تو جب آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ تو اسلام نہیں ہوگا صحیح صحیح تو کافر جو کچھ بھی کرتے ہیں جب وہ آخرت کا قائل ہی نہیں تو آخرت کے لیے کیوں کرے گا بلکل صحیح بلکل صحیح اس کے جو بھی وہ نیک کام بھی کرتے ہیں تو اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی دنیاوی غرض ہوتی ہے یا مالی منافعہ یا شہرت یا اقتدار یا کچھ نہ کچھ تو قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ان کی خواہشیں دنیا میں پوری کر دیتا ہوں صحیح آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں آپ اسے سو روپے دیتے ہیں مجھے چینی دے تو وہ آپ کو چینی دے دیتے ہیں پھر باقی کیا بچا ملکل صحیح بات کافر اگر نیکی کرتے ہیں تو آخرت کا تو وہ قائل نہیں دنیا کے کسی منافعہ یا شہرت کے لیے وہ اسی دنیا میں مل جاتی ہے تو اس کے پاس آخرت میں عمال ہی نہیں ہوں گے جنت میں کس بات پہ جائے بلکل صحیح مومن کرتا ہے کام دنیا کا ہی کرتا ہے کرتا آخرت کے لیے اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے دائرے کے اندر کرتا ہے تو اس کا انام ملے گا تو کافر تو اس کا گاہ کی نہیں ہے اس کے لیے سرماعی نہیں دیتا اپنا کرداری نہیں ایمانی نہیں بلکل صحیح تو اسے کیسے ملے گی بلکل صحیح حضرت جی زہیر ہیں لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ روحانی بیعت کیا ہوتی ہے منازل کیا ہوتی ہیں انسان صاحب منصب کیسے بن سکتا ہے ایک فارسی کا مصرہ ہے کسی کا کہ لذت ایم ہے بخدا نشناسی تانچشی کہ اس شراب کی لذت جب تک آپ چکھیں گے نہیں جان نہیں سکیں گے کیا بات ہے؟ یہ کیفیات ہیں اور کیفیات محسوس تو کی جا سکتی ہیں لکھی پڑھی یا بیان نہیں کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ہے بلکل صحیح یہ کرنے کے گاؤں ہیں تو آپ کر کے دیکھیں تو یہ چونکہ کیفیات ہے اور کیفیات کے لئے کوئی لفظ نہیں بنا آپ غصہ غصہ کسی کو سمجھاتے رہیں غصہ یہ ہوتا ہے غصہ یہ ہوتا ہے اس کی تشوہ جس دن اس کو غصہ آئے گا پتا چل جائے گا غصہ کیا بلکل صحیح اس کیفیات سے گزرے گا آپ بھو کی تشریح کرتے رہیں جس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی اسے سمجھیں اسے ایک دن بھوکا رکھیں کچھ لکھنے بتانے کی ضرورت بلکل ایسے ہی سمجھ جائے یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ لکھنے پڑھنے یہ سوال کرنے یہ بتانے کی نہیں یہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں کہ یہ آئے میدان میں آپ بھی شروع کریں آپ کوئی پتا چاہتے ہیں بلکل صحیح حضرت جی وقفہ لینے اور وقفے سے پہلے بہت سارے دوست آپ کال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں اگر حضرت صاحب تک پہنچنا ہو تو کیا تو میں سب لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بڑا آسان سا راستہ ہے آپ اگر لاور سے یا رامل پنڈی سے موٹر وے کے ذریعے کلر کہار آئے تو کلر کہار سے ایک راستہ نکلتا ہے جو خوشاب کی طرف جاتا ہے تو خوشاب کی طرف اس راستے پہ اس رون پہ آپ چلتے ہوئے تقریباً پچیس کلومیٹر آگے آئیں گے تو دارالعرفان منارہ یہ ایک جگہ ہے سٹاپ ہے اور بڑا مشہور سٹاپ ہے اور دارالعرفان منارہ میں ایک طرف گیٹ ہے ایک طرف پٹرول پامپ ہے اور یہ بڑا آسان سا ہے کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے تو یہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں حضرت صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور حضرت صاحب اب اپنی عمر کا تقاضی بھی ہے کچھ اور کچھ وہ اب انہوں نے اپنا آپ کو محدود کر رکھے ہیں وہ صرف دارالعرفان منارہ تک ہی محدود رہتے ہیں باہر جاناں ان کا بہت کم ہوتا ہے آپ جب بھی یہاں پر آئیں گے اگر آپ ہمیں اپنا کوئی سمس بھیجنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پہ بار بار ابرتا ہے وہ نوٹ فرما لیجئے 033-4955-021 اور اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ایمیل اڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions at armushar.tv آپ اس پہ ہمیں ایمیل کر دیجئے آپ کا سوال ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بار پھر خوش حمدید ناظرین اور آپ کے سوالات ہیں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عبیر محمد اکرم آبان صاحب حضرت صلیم صاحب ہیں اسلام آبان سے ان کا سوال ہے کہ نات خانوں پہ دوران نات روپے پھیکنا کیسا ہے اور کیا نات خانوں کو پیسے لے کے نات پڑھنی چاہیے یہ بڑا عجیب سوال ہے جی اور اس میں بہت سے اس کے پہلو ہیں بہت سی ناتیں تو ایسی ہیں جنہیں نام تو نات کا دیا جاتا ہے لیکن وہ بارگاہ رسالت میں گستاخی شمار ہوتی ہے اچھا آپ ایسے اس میں الفاظ یا ایسے جملے شامل کر دیں جو شرن جائز نہیں ہے نات کے نام پر صحیح تو وہ گستاخی ہوگی ایک بات دوسری بات جو ناتوں میں ہے جو بہت ہی کبھی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میری وہ خواش پوری ہو جائے یا رسول اللہ میری یہ خواش پوری ہو جائے میری یہ مسئیبت سال جائے یہ بھی نات نہیں ہے صحیح نات کا مطلب تو ہے کہ عظمت رسالت بیان کی جائے حضور کے محاصن بیان کی جائے حضور کے ظاہری بھی اور باطنی بھی کمالات کا تذکرہ کی یہ کون سی نات ہے کہ جی میرا درد ٹھیک ہو جائے اور میرے مجھے پیسے مل جائیں اور میرے بچے پڑ جائیں یہ تو نات تو نہیں یہ فریاد ہے اسے آپ ایک فریاد کہہ سکتے ہیں دعا کہہ سکتے ہیں زیادہ اگر آپ اسے احترام سے کہنا جائیں صحیح تو اسے نات کے زمرے میں ڈالنا یہ گستاخی شمارہ تھی نات کے جو لغوی معنی ہے نات کے معنی ہے کہ حضور کی تعریف کی جائے آپ کے محاصن آپ کے مقارم اخلاق آپ کی صیرتِ طیبہ آپ کے کمالات بیان کی جائیں تو وہ نات ہے صحیح پھر نات گوئی کا جو طریقہ اور سلیکہ ہے وہ حضور کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے بلکہ صحیح کہ آپ خوش ہوں صحیح تو آس و سلام صحیح بات پہ خوش ہوں غلط بات پہ تو خوش نہیں ہوں اس لئے نات کے جو الفاظ جملے یہ دیکھا جائے پھر ایک اور قباز ہے کہ جو فلمی گانے ان پر عبنات بنا لیتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلمی گانے پسند ہیں صحیح بات اور یہ اکثر ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے پھر آپ لوگوں سے اپنی تعریف کرانے کے لئے یا لوگوں سے پیسے لینے کے لئے نات پڑھتے ہیں تو کیا یہ نات ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ اور بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ سکرین پہ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے میں نے ایسے نات خان جن کے بغیر کوئی محفل اور میں نہیں ہوتی ان کا نام لکھا ہو تو لوگ آتے ہیں ان کو سننے کے لئے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سگرٹ پی کے چرس والے اور جا کے نات پڑھتے ہیں تو یہ کیا نات ہے کوئی تعذیب یا اخلاق یا نات کا معنی ہی یہ ہے کہ حضور کے محاصن بیان کی ہے اب اگر آپ پیسوں کے لئے کرتے ہیں تو کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصن بیچیں اللہ علیہ وسلم یا آپ حضور کی اطاعت تو نہیں کرتے اتباہ تو نہیں کرتے اور محض شہرت کے لئے یا تو یہ سارا خلط ہے نات بڑی عجیب سی نعمت ہے اللہ کی جسے نصیب ہو جائے نات کا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے نات کا سننا بھی بہت اچھا ہے سواب بھی ہے اندللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصن سن کر بندے کی دل میں حضور کی حضمت اور بڑھتی ہے جانگزی ہوتی ہے لیکن یہ سب للہ فلہ اور اللہ واللہ کی رسول کی رضا مندی کے لئے ہو تو تب تو اسے پیشہ بنانا یا مذہبی تقریریں کرنا پیسے لے کر یا جلسوں میں جانا پیسے چکا کر یہ تو دین فروشی والی بات ہے بلکل صحیح اسے اچھا نہیں کہا جائے بلکل صحیح میرے خیلے کافی ڈیٹیل سے لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا یہ ایک سوال ہے جی شوائب صاحب ہیں شوائب حضر ہیں یہ کہتے ہیں حضر جی ایک تو دعا کی درخواست ہے اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی ایک ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے بیس پچھس سال پہلے آپ کی بیعت کی تھی مگر سلسلہ کے کچھ لوگوں نے الگ ہو کر آپ کی ذات کے بارے میں کچھ غلط پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی اس کا حصہ بن گیا تھا لیکن الحمدللہ آپ اسے سمجھ آگئی ہے اور وہ دوبارہ سے ریگولرلی ذکر کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضری بھی دیتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ساتھی کو اب تجدید بیعت کرنی چاہیے یا پہلے والی بیعت قائم ہے پہلے والی بیعت تو اس نے ختم کر دی ختم کر دی خود اس نے توڑ دی صحیح وہ تو ختم ہو گئے تو ہم ذکر سے بھی منع نہیں کرتے کہ واپس آئے تو بہت اچھی بات ہے ہم کسی کا راستہ نہیں روکتے ضرور آئے ضرور ذکر کیا کرے لیکن بیعت اسے پھر سے کرنا ہو تبارہ کرنا ہوگی صحیح مہوش نظیر ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ کہتی ہیں کہ جی میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جہنم میں اہل جہنم کے چہرے بندر ریچ یا خنزیر وغیرہ جیسے ہوں گے ایسا کیوں ہوگا آخر انسانی چہرے کے ساتھ بھی تو عذاب دیا جا سکتا ہے گزارت یہ ہے کہ جہنم تو بہت دور ہے روح کی شکلیں دنیا میں بگڑ جاتی صحیح کسی کافر روح کی شکل انسانی شکل پہ نہیں ہوتی ٹھیک یہ کفر کی مصیبت ہے ٹھیک غلاف اوپر بدن کا جو ہے وہ انسانی ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پہ بھی وہ نغوست آ جاتی ہے بلکل ٹھیک کہ نہیں تو جو جس درندے جس جانور جس موزی جانور سے اس کے آدھات ملتی ہوں اس طرح کی شکل ہو جائتی ہے کوئی سام کوئی ایز دہا کوئی بچھو کوئی بھیڑیا کوئی کتہ کوئی کچھ نہ کچھ بلکہ صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی شکلیں حلال جانوروں پر بیل گائے کی طرح یا جو حلال جانور اس طرح ہوں تو کم از کم ان کا ایمان باقی ہے صحیح صحیح ایمان جاتا رہت شکل حلال جانور پہ بھی نہیں اچھا وہ بھی حرام پہ جل گیا تو آدمی نے دنیا میں جو شکل اختیار کی اس پر انسانی بدن کا لفافہ ہے حشر میں یہ لفافے تو کھل جائیں گے بلکل صحیح تو وہ شکل سامنے آ جائے گی تو اب اس کے پاس انسانی شکل اس نے اپنی دنیا میں رہنے نہیں دی تو جہنہ میں لے کر کہاں جائے گا یعنی کہ جو اہل نظر ہیں ان کو یہاں پہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اس کی شکل کیسے اور یہ صوفیاء ایک مراقبہ کراتے ہیں ہمارے ہاں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں پر قدغم لگا دی کہ یہ نہ کیے جائیں جن سے لوگوں کی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے ورنہ ایک مراقبہ ہوتا ہے رویتِ اشکال اچھا شکلوں کا دیکھنا صحیح روحانی طور پر تو اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو شاعروں کے شاعر درندوں سے اور دموں سے اور خنزیروں سے بھرے ہوئے عموماً شرابیوں کی شکل خنزیر پہ ہوتی ہے دوسروں کو گزند پر چانے والے یا دوسروں کی برائی سوچنے والوں کی شکل سام کے کسی نہ کسی قسم پر ہو جاتی ہے تو اسی دوسروں کا مال کھانے والا کوئی بھیڑیا کوئی اس طرح دیکھیں تو شاعروں کے جانور پر جس طرح کی عادات اس کے اندر ہوں گی اس طرح کی جانور جس درندے یا جس جانور کی خسلتیں اس میں ہوں گی اس کی روح کی شکل اس کی اس طرح ہو جاتی ہے پھر ایک بات بڑی جو نازق بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانی چہرہ تو محمد الرسول اللہ کا چہرہ سبحان اللہ تو یہ چہرہ تو جہنم میں نہیں جائے اللہ اکبر صحیح صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تجھو جہنم میں جائیں گے وہ یقینا ایسے چہرے ہوں گے کہ جو انسانی چہرے ہوں گے بلکل صحیح اور انہوں نے خود اپنے خریدے خریدے بلکل کی چاہتے ہیں ابھی تو وقت ہے ابھی وقت ہے جو لوگ دنیا میں ہیں وہ توبہ کریں انسانی چہرہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اپنے چہرے کی افادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضر جی آگے چلتے ہیں اگلا سوال ملک آبت حسین اسیالکور سے یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات باری میں سے فقط انسان ہے جس سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے جنت میں ایسی کیا بات ہے کہ کوئی اور مخلوق اس کے وعدے کی مستحق نہیں سمجھی گئی جنت بجائے خود صرف ایک رہائش گاہ ہے صحیح ہے اب وہ کتنی سجی سجائی ہے اس میں کتنی سہولتیں ہیں یہ الگ بات ہیں اس میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور جو کسی دماغ نے سوچا بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دنیا میں رہے کر آپ جنت کی نعمتوں کے بارے آپ کی سوچ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے آپ اتنا نہیں سوچ سکتے جتنی نعمتیں اس میں ہیں کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں یہ الگ بات ہے لیکن بسکلی وہ ایک رہائش گاہ ہے ایک خاص قسم کے لوگوں کی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں معرفت باری حاصل کی اللہ کی اطاعت کی اللہ ان پر راضی ہوا اور اس نے انہیں وہاں رکھ دیا اب چونکہ معرفت باری کی استعداد ہی پوری مخلوق میں صرف انسان کو دی گئی ہے صحیح بلکل پرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن حکم کے پابند ہیں حاکم کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے یہ استعداد صرف انسان کو دی گی ہے جو کہتے ہیں اللہ کون ہے کہاں ہے کیسا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی پہچان اصل کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی صفات یہ ہیں اس کی صفات کو ہیں تو جو لوگ دنیا میں وہ عید نبھائیں گے جو انہوں نے علست میں اللہ سے کیا تھا اور اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے آخرت میں پہنچیں گے ان کی رہشگاہ ہے جنت اب ایک آپ بناتے ہیں ایک کلب بناتے ہیں وہ آفیسرز کے لیے ایک رہشگاہ بناتے ہیں جی یہ آفیسرز تو آفیسرز کوئی لات ہوگی اب دوسرا کوئی کہ جی مجھے کیوں نہیں تم آفیسر بن جاؤ بالکل صحیح ہے اور اس میں بھی پھر گریڈ ہوتے ہیں گریڈ ہوتے ہیں اسے صاحب سے لیفٹینٹ کی اور ہوگی کیپٹن کی اور ہوگی جرنل کی اور ہوگی اسی طرح ججز کی رہنگ بڑھتے جاتی ہے تو جو سیول جاج کی ہے وہ ہائی کورٹ کے جاج کی اور ہوگی تو کوئی ایک رہائش جو ہے ایک خاص مایار کے لوگوں کے جو اس مایار کو پائیں گے ان کو ملیں گے اور صرف انسان کیوں جائیں گے اس لیے کہ صرف انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے توفیق دی ہے استعداد دی ہے کہ وہ معرفت باری حاصل کر سکے صحیح باقی فرشتے نوری مخلوق فرشتے جنت میں بھی ہوں گے دوزخ میں بھی ہوں گے ظاہر ہے وہ ڈیوٹی پہ معمور ہیں ڈیوٹی پہ معمور ہیں انہیں جنت کی نیوتوں سے غرض نہیں ہر دوزخ کے عذاب کی ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے وہ تو اپنی ڈیوٹی کرنے جاسے جیل میں آخر جیل کی پولیس کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں بلکل ان کا جیل کچھ نہیں بگاڑتی وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو انسان کو چونکہ معرفت باری کی استعداد دی گیا یہ بہت بڑی یہی تو انسان کی قیمت پڑھاتی ہے اور اسے ایک ویلیویبل شاہ بناتی ہے اب اگر ہم خود اسے ضائع کر دیں یہ ہماری ناہلی یہ ہماری ناہلی بلکل صحیح حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں حضرت خرشید فیصلہ بات سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کا اللہ کریم کے ساتھ ایک ایسا تعلق بھی ہے جسے سوائے اللہ کریم کے اور کوئی نہیں جانتا کیا ہم اس تعلق کو بہترین بنانے کے لیے کوئی ایفٹ کر سکتے ہیں یا کیا ہماری کوشش اس کی مضبوطی کے لیے کارگر ہو سکتی ہے میرے بھائی بڑی خوبصورت بات ہے اور سادہ سی بات ہے کہ دین کیا ہے اگر ہم اس سوال کا جواب دیں تو بلکل صرف ایک ہی جواب ہے کہ دنیا کے کاموں کو اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرنا دین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ریگ نماز روزہ حجکات عبادات عبادات اس لیے ہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق قائم رہے جو ہمیں دنیا کے امور میں اس کی اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے سبحان اللہ قرآن کریم کہتا ہے یقیناً عبادات برائی اور بہیائی سے روک دیتی سبحان اللہ بے شکلی یعنی عبادات کا حاصل بھی یہ ہے کہ ہمیں وہ دل وہ دل میں وہ کیفیات اور وہ استعداد آسے لوگ ہم دنیا کے کاموں کو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی دین کے مطابق کر سکے اور دنیا میں زندگی دین کے مطابق بسر کرنا ہی دین اسلام سبحان اللہ یہ جو ہمارے دانشوار آئے دن کہتے رہتے ہیں نا کہ دین کو سیاست سے الگ کر دو تو یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں نے ایسا ہی کیا اور تباہ ہوگئے انہوں نے چھار چھار کلی سے الگ کر دی ہم اپنی کم علمی کی بنا پر کہتے ہیں اصل دنیا کے کاموں کو اللہ کی اطاعت کے مطابق کرنا یہ دین ہے اور اگر آپ دنیا کے کام اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کریں تو اس تعلق کو بڑھانے کا سبب بھی یہ مور اور یہ ہے کہ آپ اس پر اللہ کا ذکر بھی کریں کام دین کے مطابق کریں اور کوئی لمحات کچھ اوقات ساری افکار بھلا کر صرف اللہ اللہ کی تقرار بھی کریں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بھی رکھیں سبحان اللہ سبحان حضرت جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا ناظرین محترم آخر میں حضرت جی کی ایک کتاب اس سے اقتباس ہے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو یہ مسلمانی ہے یہ مسلمانی کمزور ہے مزہ تو تب ہے کہ زمین پر سجدہ کرنے والا نماز سے فارق رہا جدید دور سے پیچھے رہ جانا مسلمانی نہیں ہے مسلمان کو جدید ٹیکنالوجی نہیں آئے گی تو اسلام کی عزت نہیں بنے گی آپ متبادل نظام دینے سے کاثر رہیں گے تو اسلام کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا مسلمان کو جس خلوص سے نماز ادا کرنا ہے ذکر الہی کرنا ہے اللہ سے دعا مانگ نہیں ہے اس خلوص سے دنیاوی علوم اور جدید ٹیکنالوجی کو بھی سیکھنا ہے اس کے ساتھ ہی منورتی کو اگلے جمعہ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی